بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچم کسی بھی ملک کی پہچان کی علامت ہے پاکستان کے سبس خلالی پرچم کی طریق کچھ یوں ہے تین جون انیس سو سنتالیس کو جب ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا تو قائد عظم محمد علی جنان نے قومی پرچم کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ شروع کیا مختلف تجاویز دی جانے لگی جب کہ ادھر ہندوستان کے آخری و اسرائیل لارڈ ماؤنڈ بیٹر نے اسرار کیا کہ وہ دیگر برطانوی نو آبادیوں کی طرح پاکستان کے پرچم میں پانچمہ حصہ جون انجاکہ یعنی برطانوی پرچم کے لیے محتیس کریں قائد عظم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ وہ علاقے برطانیہ کے زیر سایہ ہیں جبکہ ہم غلامی سے ازادی چاہتے ہیں اور ہمارا نسلی اور مذہبی اعتبار سے برطانیہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے برطانیہ کے جھنڈے میں سلیب ہے اور مسلمان اس بات کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے اس کے بعد قائد عظم نے ایڈوکیٹ سید امیر الدین قدوائی کو حصوصی طور پر خدایت کی کہ وہ پاکستان کا جھنڈرہ ڈیزائن کریں جناب امیر الدین قدوائی آل انڈیا مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے کو بنیاد بنا کر پاکستانی جھنڈرہ ڈیزائن کیا آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈاکہ میں ہوا آل انڈیا مسلم لیگ مسلم آنانے ہند کی سیاسی جماعت تھی جس کا جھنڈہ مجودہ پاکستانی جھنڈے کی مانت تھا امیر الدین قدوائی نے پارٹی جھنڈے کے لیفٹ سائیڈ سفید پٹی کا اضافہ کرتے ہوئے پاکستانی پرچم کا ڈیزائن تیار کر لیا گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو کراچی میں قائدیعظم کی سربراہی میں پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے پہلے وزریعظم لیاقت علی حان نے مطلب جھنڈوں کے ڈیزائن پیش کیے جو قائدیعظم محمد علی جنہ نے امیر الدین قدوائی کا تیار کردار ڈیزائن منظور کر لیا اور اسے سرکاری طور پر پرچ میں ستارہ و خلال کا نام دیا گیا سب سے پہلے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ جھنڈا لہرانے کا عزاز کراچی میں مولانا شبیر آمد عثمانی کو ملا پاکستانی پرچم دو رنگوں پر مشتمل ہے سبز اور سفید تین چوتھائی سبز جبکہ ایک حصہ سفید ہے گہرہ سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ سفید پٹی اکلیجتو کو نمائع کرتی ہے اکلیجتو کے لیے امن کا پیغام ہے سبز ہیزہ کے بلکل درمیان چاند ستارہ ہے چاند ترقی و اشخالی جبکہ ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے پانچ کونو والا ستارہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان توحید، نماز، روزہ، زکاة، حج کی بھی علامت ہے پاکستانی پرچم خصوصی طور پر سال میں تین دفعہ شان و شکر سے لہرائے جاتا ہے تئیس مارچ یوم قرارداد پاکستان چودہ آگست یوم ازادی پاکستان پچیس دسمبر یوم ولادت قائد اعظم جبکہ سال میں تین دن پاکستانی پرچم سرنگو رہتا ہے اکی اپریل علامہ اقبال کی وفات کا دن گیارہ ستمبر قائد اعظم کی وفات کا دن جبکہ سولہ اکتوبر لیاقت علیہان کی وفات کا دن سرنگو کا مطلب اگر پاکستانی جنڈا تین فٹ چڑائی میں ہے تو ٹاپ پول سے تین فٹ نیچے رکھ کر پاکستانی پرچم کو باندیا جاتا ہے قومی پرچم ہر لحاج سے قابل احترام ہے پاکستانی پرچم لہرانے کے دران کچھ باتوں کے ہا رکھنا نہائیت ہی ضروری ہے اگر دوسرے موالک کے ساتھ پاکستانی جنڈا لہرانہ مقصود ہو تو پاکستانی جنڈا دوسرے موالک کے جنڈے کے بلکل برابر رکھا جائے گا جبکہ پاکستان میں پارٹی یا کسی ادارے کے ساتھ جنڈا لہرانہ مقصود ہو تو پاکستانی پرچم دوسرے پرچم سے انچا رکھا جائے گا جبکہ دو جنڈوں کی صورت میں پاکستانی پرچم سیدھے ہاتھ اور تین یا تاک عداد کی صورت میں پاکستانی پرچم درمیان میں رکھا جائے گا جبکہ جفت عداد کی صورت میں درمیان کے دو جنڈوں کا تیین کر کے سیدھے ہاتھ نصب کیا جائے گا پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوانی کے سر ہے جن کی وفات انیس سو تیہتر میں لہور میں جبکہ انیس سو اکانوے میں حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا گیا